السلام علیکم دوستو میں اسلام آپ کو اپنے چنل میں اکشام دید کہتا ہوں اور آج جو میں جوب الڈا دینے جا رہا ہوں آپ کو وہ ہے کہ خیبر پکتونخواہ پبلک سرس کمیشن کے پی پی ایس سی جوبز دوہزار اکیس کی جوب ہے جوب ایڈوٹائزمنٹ ہے فائیو سلیج ٹوزیلو ٹوزیلو یہ اپلیکیشن آن لائن سبمیٹ کرنی ہے کیسے سبمیٹ کرنی ہے جوب کی ٹائٹل کیا رکھی گئی ہے ایج کی کرائیٹیئریا کیا ہے ایڈوکیشن میں جو � ایڈوکیشن کوٹا ہے وہ کتنی ہے اور جوب کی لوکیشن کونسی ہے اس تفصیلات سے میں آپ کو آگا کروں گا مگر آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کرنا نام بولیے تو چلیے بڑھتے ہیں تفصیلات دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ میں منشن کر رہا تھا یہ خیبر پکتونخواہ پبلک سرس کمیشن کی جوبز ہیں جوب کی ایڈوکیشن جو ہے یہ ایلیل ب جوب ہے جن کے پاس ایلیل بھی ہے تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ انہی کے لیے ہے دوسرے کے انڈ ڈیٹسری فیل سے اپلائے نہیں کر سکتے جوب کی لوکیشن جو ہے یہ پشاور کے لیے ہے اور جو نوٹ کیجئے گا یہ اپلائے کر سکتے ہیں آپ یہ اسپیسفک نہیں ہے کہ یہ صرف کے اپی کے کی ہے اگر آپ کسی بھی پرونسے ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی جوب کی ٹوٹل جو پوزیشن سے ایٹی فور پوزیشن سے اویلیبل ہیں لاسٹ جو ہے پدرہ جنوری دو ہزار کس تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں چلیے نیچے تفصیلات دیکھ لیتے ہیں یہ ان کی آڈرس لکھی ہوئی ہے نیچے جوب کی جو ٹائٹل ہے لکھا ہوا ہے ایٹی فور جوب پوزیشن سے اویلیبل ہیں اکیس اس میں فریش ہیں سکسٹی سری لیفٹ آور ہیں اور دا سیویل جیج کا مجیشنل ماجیسٹیڈ سیویل جیج کی یہ جوب ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں میل این فی میل پاکستانی نیشنل ایلیجبل ہیں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں اس سائٹ کو اس جوب کی ڈسکرپشن ہے پوری اس کی جو ان کی سائٹ پہ ہے www.kppsc.gov.pk پہ جا کے آپ اس کی متعلق زونل کی کوٹا disability کوٹا منورٹی کوٹا پوری تفصیلات وہاں پہ لکھ ہوئی ہیں آپ جا کے وہاں سے پڑ سکتے ہیں اس کی لنک جو ہے میں اس پر سکتے ہیں اس میں دے دوں گا ویکن پوزیشنز مینشن کر چکا ہوں اپلائے کرنے کا طریقہ فارم آویلیبل ہے ان کی سائٹ پہ انفرمیشن آویلیبل ہے مگر اس سے پہلے آپ کو کسی بھی اگر آپ اپلائے کرنا چاہت ہیں انٹرسٹڈ ہیں اللبی ڈگری بھی ہے اور آپ کی ایج کی کرائیٹیریا بھی صحیح ہے وہ بھی ایج کی کرائیٹیریا بھی میں نیچے لکھی ہوئی ہے وہ بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے اسٹیپ جو ہے آپ کو جائز کیش یا ایزی پرسک ایجنٹ کے جا کے کے پی 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 ایس کے جو فیور میں آپ کو فائیو ہنڈرڈ چارج جس جو ہے پیمنٹ کروانے ہوں گے اس کے بعد آپ کو ایس ایم ایس ایک ٹرانزیشن آئی ڈی ملے گی ٹرانزیشن آئی ڈی آ آنے کے بعد آپ ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے وہاں پہ اپلیکشن کو اپلائی کا اپننگ جو پوٹل ہے وہ اس کو فارم کو کھولیے وہاں پہ فارم میں کیرفلی جو ہے اپلیکشن فارم پہ کیرفلی جو ٹرانزیشن آئی ڈی ہے وہاں پہ آپ صحیح طریقے سے وہ اپلیکشن آئی ڈی درج کیجئے اس کے بعد اس کو سب میٹ کیجئے بس یہی ان کے سٹیپس ہیں جو ہارڈ کاپی ہے ان کو سینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی بھی ڈیکیومنٹ جو ہوں گے ہار آپ کو سیکنڈ نہیں کرنی ہے جسٹ اپلیکشن آدھر دن آن لائن آر ناٹ آلاوڈ آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے بس آپ کو پیمنٹ کرنی ہے پیمنٹ کی جو ٹرانزیشن آئی ڈی ہے وہ مینچن کرنی ہے فارم کے اس کولم میں جو کہ منڈریٹری رکھی گئی ہو گی دیفنیٹی تو چلی بڑھتے ہیں نیچے تفصیلات دیکھ لیتے ہیں جو کرائیٹیریا لکھی ہوئی ہے جیسے کہ یہ لاغ کی ہے تو لاغ کی ڈگری ریکنائزڈ ہو کسی بھی ہائر ایڈ ایڈیوکیشن سے تو پریکٹس بھی ہونے چاہیے لاؤ میں آپ کی اگر آپ میمبر بھی ہیں فیکلٹی آف ایڈوکیٹ آف سکورٹ لینڈ تو وہ بھی بہتر پرفرابل ہوگا ہائی جو پریکٹس جو آپ کی ہو پروفیشنل ہائی کورٹ میں ہونے چاہیے کورٹ کے سبسیوٹر کے جو سب کوڈینٹ جو ہوں گے اس میں بھی ہونے چاہیے دو سال کا لازم آپ کا انورمنٹ کا ہو ایڈوکیٹ کا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایج کی کرائیٹیریا کی میں بات کر رہا تھا یہ ایج کی کرائیٹیریا آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے دو سال کا ایڈوکیٹ کا ایکسپیرینس ہے اور ایج بھی 23 سے 32 تک ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو کے پی پی ایس کی جو ان کی ڈیٹیلز ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے یہاں سے آپ ان کو کراسی ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے متعلق آپ کو کوئی بھی کیوریز ہو تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں نہیں تو پوری تفصیلات آپ کو اس کی ویب سیٹ پر مل جائے گی یہ جوب ایڈویٹائزمنٹ میں جلدی سے میں اس کو تھوڑا سکرول آپ کرتا جاؤں گا آپ دورے دیکھ سکتے ہیں ڈیڈ لائن لکھی ہوئی ہے پوری جو تفصیلات ہیں میں نے کوشش کی آپ کو کلیر کروں پھر بھی آپ اس کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں جنرل کورٹاز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک جو ہے ان میں دیسٹرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں پہ جا کے اس کو مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں بس یہ تھی میری چھوٹی سی جوب ارلڈ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پھر کسی نہیں جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ